پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے اب ایسی ہو گئی ہے کہ وہ تاہیر قادری صاحب کے پیچھے چلنے پر تیار ہو گئے دیکھیں جی تاہیر قادری کی پیچھے نہیں چل رہے ہیں اچھا یہاں پر سانیہ مارڈل ٹاؤن کی ایشو پر قوم ایک ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک ہوئی ہیں اور سانیہ مارڈل ٹاؤن پر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ریاستی دہشتگردی کی جو مثال قائم کی گئی آپ اگر اس کو کسی آن واقعے سے جوڑیں گے تو میں سمجھتی ہوں اس طرح کا واقعہ آپ کو کہیں نظر آئے گا کہ جہاں پر ریاستی پولیس کو استعمال کر گیا نہتے شہریوں پر انہوں نے بات بالکل صحیح کی کہ جی دوہزار بارہ میں بھی ہوا تھا لیکن بات یہ کہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ فہمی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ حل کرتی ہیں جمہوری انداز میں یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ سٹیٹ فائر کر دیا جائے ابھی آپ قصور میں دیکھیں کہ وہ زینب کے حوالے سے بچی کے حوالے سے جو واقعہ ہوا اس میں بھی دو لوگوں کو شہید کر دیا گیا تو گورنمنٹ ناہل ہے گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے اس کو ٹیکل کرنا نہیں آرہا کہ کس طریقے سے عمام کے عمام اگر کوئی مسئلے کے اندر ہے ایک تو قصور میں بھی جس طرح واقعات پہ در پہ ہو رہے ہیں وہاں عمام کا مشتہل ہونا لازمی تھا اسی طرح سانیہ مارڈل ٹاؤن کو آج تین ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر گیا شایدہ یہ سانیہ بلدی